کردار جو تھے وہ غیر ملکی سازش کا حصہ تھے ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ آج تک اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو کٹہرے سے بچانے کے لیے کچھ لوگ غیر ملکی سازشوں کا آلہ کار بنے جن میں عمران خان سر فیرست ہے میں نے یہ کہتا کہ جب یہ منصوبہ شروع کیا گیا اس وقت سارے کے سارے لوگ جو تھے پاکستان مخالف قوتوں کے علاقار تھے ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ اس حد تک چلے گئے انتقام میں اتنے اندے ہو گئے کہ انہوں نے پاکستان کی خیر خائی بھی نظر انداز کر دی اور جو نظر انداز کی اس کی وجہ سے پھر عالمی قوتیں وہ جو پاکستان کو کمزور جو سی پیک مخالف قوتیں تھی جو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والی شخصیت کے خلاف تھی وہ ان کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور یہ ان کے آلہ کار بن گئے مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر کوئی یہ کہے کہ جناب ذلفکار لی بھٹو اور نواز شریف کو مائنس کرنے والے آج اگر موازنہ کر رہے ہیں چیرمنٹ پی ٹی آئی نیازی گروپ کو مائنس کرنے کے حوالے سے تو یہ موازنہ مناسب نہیں ہے وہ اس لیے کہ نواز شریف کو ذلفکار لی بھٹو کو مائنس کرنے والے کردار جو تھے وہ عالمی قوتوں کے آلہ کار تھے سہولت کار تھے اس لیے کہ کوئی پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کی بنیاد رکھ رہا تھا اور کوئی ناقابل تسخیر بنا رہا تھا کوئی سی پیک پاکستان کو دے رہا تھا آنے والی نسلوں کو خوشحال پاکستان دینے کے لیے تو وہ مائنس چاہتے تھے نواز شریف کو یا ذلفکار لی بھٹو کو اب یہاں بھی عالمی قوتیں انوالو ہیں مگر وہ کیا ہیں وہ انوالو ہیں بچانے کے لیے چیئرمن پی ٹی آئی نیازی گروپ کو کہ وہ جو کردار ادا کر رہا تھا وہ کردار وہ چاہتی تھی عالمی قوتیں کیونکہ سی پیک وہ رول بیک کر رہا تھا اپنے چار سالوں میں وہ کشمیر کے حوالے سے پالیسی اور وہ ایک طاقتور ادارے کو جس طرح کمزور کر رہا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ جو پرائم نیسٹر جو کل کے تھے جو پندرہ ماہ پرائم نیسٹر رہے دو دفعہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے طاقتور ادارے اور چیف اور آرمی سٹاپ کے خلاف بغاوت کے لیے منصوبہ بندی تھی جو نو دس مہی کو پکڑی گئی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو قومی مفاد میں نہیں کہی جا سکتی مگر آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ نہیں سکتے ادارے بول نہیں سکتے قومی مفاد میں وہ راز نہیں قوم کو بتا سکتے تو عمل نظر آنا چاہئے عمل نظر آئے گا تو تب جا کے یہ ساشوں کا دروازہ بند ہوگا اور اگر ہم ذکر کرتے ہیں کہ جناب جرنل باجوا جرنل فیض تو پھر وہاں ہمیں دوسرا کردار بھی اسی ادارے سے جرنل آج کے جو آسم منیر ہیں ان کا جو رول آئین قانون کے مطابق آج تک کا ہے اس کا بھی تذکرام کرتے ہیں تو پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر یہ کوئی سمجھے اور جو حقیقت ہے کہ ایک ادارہ جو تھا یا سارا پیج جو تھا دوہزار پندرہ سے دوہزار آپ کہہ سکتے ہیں بائیس تک میں پندرہ ماہ کی حکومت نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سات آٹھ ماہ کی حکومت تھی کیونکہ اس سے پہلے تو سہولت کاری اس سے پہلے تو جو کردار ادا ہو رہا تھا جو منصوبہ ساز تھے وہ تو اسی طرح ایکٹیو تھے جو دوہزار پندرہ سے ایکٹیو ہوئے تھے اور جس کے لیے ہوئے تھے اس کو سہولت کاری میسر تھی اور پھر کچھ لوگ رہ گئے پھر بھی اس آٹھ نو ماہ کے بعد بھی جو نو دس میئے کو خود اتصابی ایک ادارے نے کی تو وہ سامنے آگئے مگر آج دوسرے ادارے سے کچھ لوگ نواز شریف کے راستے میں رکاوٹ ہیں کچھ لوگ آج سیوی لے کر سیلیکشن کمیٹی کو دیکھ رہے ہیں جو سیلیکشن کمیٹی ٹوٹ چکی ہے جو سیلیکشن کمیٹی اب وجود میں نہیں ہے جو دوزار پندرہ میں وجود میں تھی جو دوزار اٹھارہ میں وجود میں تھی اس وقت سیوی لے کر لوگ پھرتے تھے آج بھی اس گمان میں کچھ لوگ سیویاں لے کر پھرتے ہیں مگر اب جو انتخابی کمیٹی ہے اس کا نام ہے پچیس کروڑ عوام چوبیس کروڑ عوام اب انتخابات میں جس کی سیوی بہتر ہوگی اسی کو لوگ منتخب کریں گے اور وہ اپنے منصب پر آئے گا اگر دوسرے ادارے میں کچھ لوگ جو ہیں جو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اگر چیئرمن پی ٹی آئی نیازی گروپ مائنس ہے تو پھر نواز شریف کو بھی مائنس رکھا جانے کی خواہش جو رکھتے ہیں یاد رکھیں آپ نے انیس سو نوے کے بعد بار بار ہر انتخاب میں نواز شریف کو مائنس رکھنے کی کوشش کی اور تین انتخابات میں دوزار دو دوزار آٹھ دوزار اٹھارہ میں آپ نے مائنس نواز شریف رکھ کر انتخابات کروائے اور جو اس کے انیس سو نوے کے بعد انتخابات دوسرے ہوئے جن میں نواز شریف مائنس نہ ہو سکے ان میں بھی کوشش کی جاتی رہی مگر جب وہ منتخاب ہوتے رہے اس کے بعد بھی وہ فارمولہ عمل اس پہ کرتے رہے وہ کردار آج یہ کہہ رہا ہوں اس بچے پاکستان میں اگر دوسرے ادارے میں بیٹھے کچھ لوگ جو ستمبر میں بھی شاید سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو مائنس رکھا جا سکے گا اگر وہ خواہش پوری کی گئی چند لوگوں کی طرف سے تو پاکستان کو ناقابلے تلافی نقصان ہوگا مگر یہ ہم قبول بھی نہیں کریں گے وہ انتخابات اب بات کرتا ہوں نواز شریف مد ستمبر میں پاکستان آ رہے ہیں انشاءاللہ اور مد ستمبر میں کیوں آ رہے ہیں کیوں پہلے تو جو برودی سرنگیں نواز شریف کے واپسی کے راستے میں بچھائی جاتی رہیں مختلف وقت میں یہ برودی سرنگیں وہی تھی جب نواز شریف برسرے اقتدار آتے ہیں کوئی پاکستان کو ایٹمی قوت بناتے ہیں تو اس وقت بچھائی جاتی ہیں پاکستان کو سی پیک کا تحفہ دیتے ہیں خوشحالی کے لیے نوید دیتے ہیں پاکستانی قوم کو اس وقت بچھائی جاتی ہیں وہ بچھانے کی خواہش دوسرے اب ادارے سے کی جاتی رہی مگر ہم کیونکہ پیٹرول بم پھینکنے والے لوگ نہیں ہیں کیونکہ ہم اپنی تنصیبات کو جلانے والے لوگ نہیں ہیں کیونکہ ہم غلیل بردار نہیں ہیں کیونکہ ہم عالمی قوتوں کے علاقار نہیں ہیں کیونکہ ہم دنیا سے اور ان ممالک سے جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں ان سے فنڈ ریزنگ نہیں کرتے نہ وہ پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں عالمی قوتوں کے کہنے پر اپنے ادارے میں بیٹھے ان لوگوں کے خلاف جو پاکستان کو خوشحال مضبوط دیکھنے کے لیے عوام کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجودہ حالات میں جو پاکستان ہے اس میں ہوتے ہوئے میں جو دیکھ رہا ہوں پاکستانی قوم کی آنکھوں میں چمک امید میں دیکھ رہا ہوں کہ دو ہزار ستارہ کے کردار جو ہیں وہ کٹہرے میں جاتے ہوئے اور پاکستان نواز شریف کی قیادت میں دو ہزار پاکستان کا جو ہے وہ سفر واپسی کا انشاءاللہ اتالہ شروع کرتے ہوئے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اداروں میں بیٹھے لوگ اور خاص طور پر طاقتور ادارے میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کی آواز اگر روکی جائے گی پاکستانی قوم کے فیصلوں کو اگر نہیں مانا جائے گا تو اس سے نقصان ہوگا وہ نواز شریف کو لانے کے لیے اگر قوم جو ہے وہ فیصلہ کر چکی ہے تو اداروں میں بیٹھے لوگ بھی اس کی تائید کریں گے یہ ایک تبدیلی پاکستان کے اندر جو پچھتر سالوں میں اور خاص طور پر ظلفکار لی بھٹو اور نواز شیف کے ادوار میں جو تبدیلی نہیں تھی وہ تبدیلی آج دیکھ رہے ہیں ایک قومی مفاد میں کہ پاکستان دو ہزار ستارہ کا ایک ترقی کرتا پاکستان ہمیں نظر آنا شروع ہو چکا ہے اب میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں جو یہ شخص کہتا تھا کہ میں ان کو رولاؤں گا ہم کسی کو رولانے کی بات تو نہیں کرتے مگر جو یہ تکبرانہ باتیں کرتا تھا وہ آج اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے اور اگر آج بھی جو اس نے کیا ہے اس پر فیصلے نہیں آئیں گے یا کسی دوسرے ادارے کی جانب سے سہولت کاری میسر رہے گی تو خدا نہ خاصتہ پاکستان کو نو دس مئی سے زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے میں بات کروں گا کہ کوئی اگر مائنس چیئرمن پی ٹی آئی کا موازنہ سیاسی قوتوں سے یا رکھ کر بیلنس تاثر دے وہ کسی پر نہ ملک کے مفاد میں ہوگا نہ قوم قبول کرے گی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے کورٹ کیا پندرہ ماہ کی حکومت تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو بھی یہ بندہ بات کرتا ہے کہ کیا پندرہ ماہ پہلے اگر کوئی چاہتا ہے کہ جرنل باجوہ جرنل فیض کی جمہوریت ہو اور جس طرح عمران خان کہتا تھا کہ وہ ارینج کر کے دیتے کسی بل کو پاس کرنے کے لیے ممبران کو عمران خان کہتا ہے کہ ایجنسیوں کے لوگ جو تھے وہ میری حکومت چلا رہے تھے میرے کیو ویویت کروا رہے تھے تو وہ تو کسی بلکان کے مفاد میں نہیں تھا جو ان پندرہ ماہ کی بات ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ان پندرہ ماہ یہ جو پندرہ ماہ ہیں وہ پچھلے چار سال کے ادوار سے اس لحاظ سے کس حد تک بہتر تھے کہ آپ کمزور جمہوریت ہے تو پندرہ ماہ پہلے تو جمہوریت تھی نہیں آج اگر اس کو کمزوریت کو کہتا ہے تو وہ بھی حق بجانب ہے ہم تو اطراف کر رہے ہیں دوہزار ستارہ کا کوشش کے باوجود بھی پاکستان نہیں بنا سکے کہ یہ قومی حکومت تھی اور جتنے بڑے چیلنجز جو قانون نافذ کروا سکے ہیں وہ بھی بڑا غنیمت جانتے ہیں مگر یہ جمہوریت کی طرف آئین کی بالا دستی سفر کا جو آغاز ماہ کے اندر سفر سے زیادہ کریڈٹ اس مرد کلندر کو جاتا ہے جس نے خود کو اپنے خاندان کو جو ہے وہ مسیبتوں میں کھال کر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور اداروں میں بیٹھے لوگوں نے اطراف کیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں اداروں میں بیٹھے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں کسی طور پر بھی ماورہ آئین فیصلے نہیں کرنے چاہیے اتصابی کا عمل ایک ادارے کی جانب سے شروع ہوا دیگر اداروں نے اس کو دیکھ کر پوزشنیں لیں ہاں ایک بات درست ہے کہ ایک ادارے میں خاص طور پر خاندانہ خود اس کی مد ستمبر آئے تو شاید اس میں بھی مد ستمبر آئے